موسیقی ہاں زندگی کے ہر شعبے میں اچھی کارکردگی دکھائی ہے وہیں پہ سیاسی میدان میں بھی کسی سے پیچھے نہیں رہی اس وقت ملک میں صوبائی اور قومی سطح پر پارلیمنٹ میں بقاعدہ منتخب خواتین کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے مشارف دور میں خواتین کی 33 فیصد نشست مقرر کی گئی اور ماضی میں کئی خواتین عزدانہ طور پہ بھی منتخب ہو کر پارلیمنٹ میں آئیں اب بھی اسیمبلی میں ان کی نمائندگی 15 سے 20 فیصد ہے اور پارلیمنٹ میں موجود یہ وہ خواتین ہے جو پاکستان کی عام عورت کی حقوق کی نمائندہ ہے اور ان کے حقوق کے تحافظ کی زامن ہے کیا پارلیمنٹ میں موجود خواتین عام عورت کے لیے کچھ کر پائی ہیں؟ پارلیمنٹ میں خواتین کی کارکردگی کیسی ہے اس پہ آج ہم بات کریں گے آپ کی رائے بھی جانیں گے اور آپ کی رائے اور خیالات جاننے کے لیے ہماری ساتھی بھی آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے لائف کالز پہ بھی بات ہوگی اور لائف کالز کے لیے آپ نمبر ڈائل کر سکتے ہیں 04236308164 اور جناب اسی ٹاپک پہ آج ہم بات کریں گے سٹوڈیو موجود گیس سے بھی آج برسط موجود ہیں میمبر سبھائی سیمبلی پنجاب مائزہ حمید گجر یہ میمبر ورکنگ ویمنٹ ٹاسک فورس میمبر سٹارڈنگ کمیٹی یوٹھ ان کلچر بھی ہیں اسلام علیکم مائزہ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں شکریہ بہت شکریہ مائزہ ہم بات سٹارٹ کرتے ہیں خواتین کے حوالے سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مائزہ جو بھی گورمنٹ آتی ہے جو بھی پاور میں آتی ہے وہ آ کے یہی کہتی ہے کہ ہم تو عورتوں کے حقوق کے لیے ہم ان کی فیور میں ہیں اور ہمارا عورتوں کو حقوق دلانا ہی ہمارا پہلا موٹف ہے اور بہت ساری خواتین ہماری اسیمبلی میں کام بھی کر رہی ہیں آپ کی خیال میں ہے کہ جو خواتین اسیمبلی میں کام کر رہی ہیں وہ کیا ایک عام عورت کو اس کی حقوق دلانے میں کامیاب ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ I can't go to an extreme by saying ہم کامیاب ہو گئے ہیں عورتوں کو حقوق دلانے میں there is a revolution that has come up عورتیں آگئی ہیں main stream society because of economic situation جو economic situation چل رہی ہے اس میں ایک انسان کمائے اور دس انسان کھائیں یہ والے حالات رہے نہیں ہیں اس لئے ایک عورت کو باہر آنا پڑ رہا ہے تو اس میں جو ہے اس میں that also includes parliamentarians میں ان کو لایدہ نہیں کروں گا آپ ان کو یہ سمجھے that you know they are not struggling the same way ایک عام عورت جو باہر نکلتی ہے وہ کر رہی ہے تو اس لئے میں یہ کہوں گے کہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں that ہم لوگ عورتوں کو empower کریں empowerment کا issue اس لئے آجاتا ہے until a woman is empowered اس کو وہ knowledge نہیں ہوتا اپنے حقوق کا اور جب تک انسان empowered نہ ہو اور کوئی مرد ہو یہاں عورت ہو تو وہ اپنے حقوق کو اس طرحہ اپنے حقوق کو منوا سکتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ پہ پیسہ ہوگا تو تب بھی آپ اپنے حقوق کو منوا سکتے ہیں اور جب اس بارے میں ایک عام لوگوں کا خیال بھی ہے اور یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ جو خواتین سیاست میں ہیں یا تو وہ dummy ہیں یا پھر شوپیس ایک قسم کی ہوتی ہیں تو آپ کو یہ خیال ہے کسی حد تک یہ درست ہے یہ کسی بھی انسٹیٹوشن کے لئے پہ بھی اپلائے ہو سکتا ہے کہ آپ you can act as a dummy آپ housewife ہو کے بھی ایک dummy بن سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے آپ کی capability میں depend کرتا ہے آپ اپنے آپ کو کس طرح منوا سکتے ہیں اگر آپ professionally اپنے آپ کو professional ہو کے منوا سکتے ہیں and you should act like آپ کو کوئی seriously لے تو اس میں آپ کو کام کرنا پڑتا ہے اس میں آپ کو legislation کرنی پڑتی ہے میں اگر آپ parliament کی بات کریں اس میں آپ کو street level کام پڑتا ہے grassroot level کام کرنا پڑتا ہے اور پارٹی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے تو یہ جو کام ہے اس میں اپنے آپ کو اگر آپ highlight کروا لیتے ہیں اپنے آپ کو show کرا سکتے کہ آپ کام کرتے ہیں آپ بھی اپنے ادارے میں یہ کرتے ہوگے لکھ سے ہر انسان تو اس میں آپ نہ پارٹی کو blame کر سکتے نہ آپ اپنی head of the department کو blame کر سکتے ہیں جنرالی میں یہ بھی کہوں گی یہ کہا جاتا ہے چونکہ seats رکھ دی گئی ہیں خواتین کے لئے کچھ تو بس ٹھیک ہے جو اپنی اپنی کسی کی favor ہے جسی کو favoritism مل گئی ہے تو وہ آگئی ہے مطلب merit کی base پہ آپ کے خیال میں سیلیکشن ہوگی ہے دیکھیں جب بھی کوئی system نیا شروع ہوتا ہے تو اس کی refinement میں ٹائم لگتا ہے تو یہ جو system of parliament 33% of women coming in اس کو refine ہوتا جائے گا اس میں آہستہ آہستہ عورتیں آتی جائیں گی جو جو عورتیں اپنی حلکے کے لئے کام کرتی ہیں یا اپنی حلکے کی عورتوں کے لئے تو جو جو main stream میں عورتیں آ جائیں گی میڈیا کا اور اس میں جو ہی عورتوں کو عورتوں کو سپیشلی اویرنس آگئی ہے بکوز میڈیا پہ ہر کوئی چینلز دیکھ رہا ہوتا ہے تو ان کو پتا چل جاتا ہے کہ کون competent ہے کون نہیں ہے اور اب یہ سیاست نہیں رہی کہ آپ party کی وجہ سے سیاست کرتے ہیں اب انڈویجولز کی بھی اپنی personality کی بھی سیاست ہے کہ people will only vote for individuals if they think they are capable enough if they are doing something for them اچھا ویسے اگر ہم اپنے سوسائیٹی کے حوالے سے بات کریں تو ہماری سوسائیٹی میں آج بھی لوگوں کا یہ روئیہ ہے کہ وہ عورتوں کا سیاست میں آنا پسند نہیں کرتے اس طرح کیا ہماری ہیں ابھی آپ کے خالل میں پہلے وقتوں کے ہم بات کرتے ہیں پہلے تو بہت ہی زیادہ تو آپ کے خالل میں ابھی کچھ چینج ہوئے بکوز آپ کام کر رہی ہیں تو آپ کے خالل میں کیا لوگوں کا خوش روئیہ آپ کے ساتھ کیا چینج ہوا ہے دیکھیں شروع میں جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو ایک انسیکیورٹی ہوتی ہے جو فیملی کی بھی انسیکیورٹی ہوتی ہے ایک فادر کی ہوتی ہے ایک ہسپنڈ کی ہوتی ہے لیکن آہستہ آہستہ جتنا آپ اپنے کام کو سیریسلی لیتے ہیں اور آپ اس کو جتنا پروفیشنلی لیتے جاتے ہیں اس طرح فیملی جو ہے اس کو بھی آپ سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ اپنے ہلکی کی عورتوں کو بھی سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ ایک ان کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے کہ آپ لوگ ان کی جو آواز آپ آگے تک پارلیمنٹ تک لے کے آتے ہیں تو یہ اب یہ چینج ہوتا جا رہا ہے اپنے آپ کو منوانے کے لیے عورتوں کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے لیکن آہستہ آہستہ لوگ زیادہ ریلائے کر رہے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ تک زیادہ کام کرنا ملے بھی ڈیتے ہیں כי عورتوں کے مدیرے ہیں ہونکے اپنے کام کیا بہت زیادہ سیریسی لے رہی ہیں مائزہ ہم اپاومنٹ کہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اپاومنٹ کرنے کا ہم سوچے ہیں لیکن ان کو ہم بیسیک لیول سے کیوں نہیں سٹارٹ لے رہے کہ ان کو سب سے پہلے وہ ساپرے سب سے پہلے جب کہ ان کی کیا رائٹس ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں تو اس طرف آپ کی حال میں کام ہو رہا ہے؟ نہیں ایجوکیشن میں بھی ہم لوگوں نے پوری کوشش کیا ہے دیکھیں اگر ہم لوگ میں دائی علاقوں کی زیادہ بات اس لئے کرتی ہوں کہ پاکستان کا میجر پوپلیشن جو ہے وہ دائی علاقوں کی ہے اگر آپ اربن کی بات کریں تو اس کی عورت کو پھر بھی کسی نہ کسی طرح پروٹیکشن مل جاتی ہے اتلیس آپ لوگوں کو بس تو مل جاتی ہے اپنے گھر سے بس یا ٹیکسی لے کے کسی اپنے ورک پلیس پر آ جائے تو یہ حالات تو گاؤں میں نہیں ہیں تو میں یہی کہوں گے کہ ہم لوگوں نے یہی کوشش کیا ہے کہ ہم لوگوں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے دانش سکول کا اس میں چار سو پچاس پانچ سو بچے جو ہیں وہ ایسی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں جو ایجرسن یا باہر کے کالجز سکول کی ہے تو ہم لوگ اس میں لڑکیاں کچھ لڑکیوں کے لیے جو جگہ بنائی ہے اس میں دو سو تین سو لڑکیاں ہیں جو اپنے گاؤں سے ان کو لے کے جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کو سکول میں ڈالا گیا ہے تاکہ وہ بہت بڑا بیجر پرابلم یہ ہے کہ ایک لڑکی جو ہے وہ جب سکول سے اپنے گھر سے سکول جاتی ہے تو اس کو اس طرح کی پرٹیکشن نہیں ملتی کہ وہ روز آ جا سکے آپ کو پتہ ہے جو crime rate پاکستان میں چاہتا ہے تو وہاں پر ایک hostel فسیلٹی بھی دی گئی ہے تاکہ ان لڑکیوں کو پرٹیکشن ملے اور ان کو throughout ایک upbringing میں رکھا جائے جس میں وہ professionally competent ہوں کہ وہ اپنے باقی نیا زمانہ اس کے ساتھ چل سکیں صحیح اچھا مائزہ آپ سے بات چیت ہوتی رہ گئی یہاں پہ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھ لیتے ہیں پارلیمنٹیرینز کے حوالے سے پاکستان کی سیاست میں خواتین کا اہم کردار رہا ہے محترمہ فاطمہ جنہ سے محترمہ بینظر گھٹو اور اب محترمہ فہمیدہ مرزا تک پارلیمنٹ میں خواتین نے نہ صرف اپنا وجود اور تشخص بنوایا بلکہ خواتین کے حقوق کے لیے کسی حد تک آواز بھی بلند کی قومی اسیملی کی 342 نشستیں ہیں قومی اسیملی میں سپیکر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کے علاوہ وزیر اطلاق ڈاکٹر فردوس آشی کاوان وزیر خارجہ ہنہ ربانی کھر اور وزیر قومی ورسا یک جہتی سمینہ خالد گھرکی سمیت بہتر خواتین ممبرز ہیں جن میں ساٹھ خواتین مخصوص نشستوں پر قومی اسیملی کا حصہ بنی جبکہ سولہ خواتین سینٹرز بھی پارلیمنٹ کا اہم حصہ ہے پنجاب اسیملی میں پینسٹھ خواتین مخصوص نشستوں کے ذریعے اسیملی میں پہنچی جن میں عثمہ زاہد بخاری، ساجتہ میر، آرپا خالد، ڈاکٹر فائزہ اسخر کے نام نمائے ہیں لیکن پنجاب میں کوئی خاتون وزیر نہیں ہے سینڈ اسیملی میں شہلہ رزا سپیکر ہیں جبکہ شازیہ مری سمیت انتیس خواتین ریزرف سیٹس پر منتقل ہوئے خیبر پختون خواہ اسیملی میں بائیس خواتین ریزرف سیٹس پر اسیملی میں پہنچی اور بلوچیسان اسیملی میں دو خواتین وزراء موجود ہیں پارلیمنٹ میں خواتین موجود ہیں لیکن بعض حلقوں کے خیال میں خواتین کی مسائل تاحال حلطلب ہیں اور خواتین پارلیمنٹیرینز محص شو پیس یا لڑائی جھگڑے تک ہی محدود ہیں جی ناظرین رپورٹ آپ نے دیکھی ہے پارلیمنٹ میں جو خواتین کام کرتی ہیں ان کے حوارے سے اچھا مائزہ ہم آپ کے طرف آتے ہیں اچھا ہاں زیادہ تر جب عورتوں کی فلاہ کے لیے عام لفظیت سمال کیا جاتا ہے اس کی جب بات کیا جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سارا کام کیا اس میں کام یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو کیا سلائی مشینز پروائیڈ کر دی جاتی ہیں اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بہت سارا کام ہو گیا ہم نے عورتوں کی فلاہ کے لیے کام کر دیا کیوں ایک یہی ٹرینڈ ہمارے اس میں سیٹ ہے کیوں ہم اس چیز کو چینج کیوں نہیں کرتے کہ بھئی بس عورتوں کو سلائی مشین دے دی اس کا مطلب ہے ان کی بہت زیادہ ہیلپ کر دی ہماری تریڈیشنل پولیٹکس چل رہی ہے جس میں ایک پرانی سوچ چل رہی ہے کہ سلائی مشین دے دو دو گھر میں بیٹھ کے کپڑے سیٹی رہیں گے آپ کو پتہ جو حالات چل رہے ہیں اس میں سلائی مشین سے آج کل گزارا نہیں ہوتا سلائی مشین چلانے کے لیے بھی وجلی چاہیے ہوتی ہے بہت ساری چیزیں مطلب آلٹرنیٹس ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے عورتوں کے لیے بہت ساری خواتین بھی ایسی ہیں جو کہ کیوں نہیں ان کو کوئی اس طرح کا ہنر سکھایا جاتا ہے کیوں اس طرح کے ہم سینٹرز قائم نہیں کرتے جس میں عورتوں کی مطلب بقاعدہ ٹریننگ کی جائے ان کو ایجوکیٹ بھی کیا جائے خالی ان کو ہنر نہ سکھایا جائے مطلب ان کو ایجوکیٹ بھی کیا جائے تاکہ اپنے گھر میں اگر ایک گھر میں ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس کو پتا ہو کہ میں نے اس چیز کا ریپلائی کس طرح سے کرنا ہے وہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ جو پروجیکٹ ہیں یہ بہت پرانے قسم کی ہیں اور ابھی ایک اور بھی آیا جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے جس میں آپ عورتوں کو گھر میں جا کے دوزار پانچ سار پکڑا دیتے ہیں مہینے میں کیا بنتا ہے تو اس سے وہ کچھ بھی نہیں بنتا اور دوسری بات یہ کہ جو ڈرگ ٹیکنگ ہسپنٹ ہیں ان کے جو گھر میں بیٹھے ہیں ان کو کوئی ہوش نہیں ہوتی وہ ان سے پیسے اسی وقت چھین لیتے ہیں تو اب جو ہے کوشش آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہم لوگوں کو تریننگ سینٹر تو نہیں بات ای تنک کہ عورتوں کو جوب اور کسی طرح پریکٹیکل کاموں کی طرف لے کے جایا جائے جہاں پہ وہ جو آپ نے پیسے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں جب ان کو کچھ آتا ہوگا ہمیں پہلے اس طرح کی سینٹر بنانا چاہیے تک کہ ان کو پہلے کچھ سکھایا جائے اس کے بعد اس میں بھی جو سکھایا جائے اس میں بھی جو ہے وہ اب ہمیں نئے پروجیکٹس لانے چاہیے جس طرح ٹائپنگ ہو گئی سیکرنریل جوبز ہو گئی اس طرح کی جو پروجیکٹس ہیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ان کو ہم لوگوں کو انٹروڈیوز کرانا چاہیے اسپیشلی دائی علاقوں میں ہر عورت کا دل ہے کہ وہ باہر نکل کے آکے اپنے پیسے خود کمائیں اور بہت اگر ہم آکر دیکھیں جنرلی تو ہماری جو جو رورل ایریاز کی عورتیں ہیں وہ مطلب آپ دیکھیں صبح صویرے وہ اٹھتی ہیں اور ہم ایک شہری عورت ہونے کے ناتے مطلب اگر ہم باتیں کرتے تو شاید ہم لوگ وہ کام کر ہی نہیں سکتے جو وہ صبح اٹھتے ہیں ایک عورت جو چاہتی ہے صبح کوٹن پیکنگ کیلئے جاتی ہے یہ میجر گھر کا پورشن جو انکم کا ہے وہ یہ لاتی ہے لیکن پروٹیکشن اس کو کہیں نہیں ہے تو ہم لوگ کو ابھی نہ ان کے بچوں کی کوئی سخولیت ہے کہ بچے جو ان سا سائیڈ پہ کہیں وہ ڈے کیئر سینٹر ہو یا کوئی ایسی جگہ ہو کچھ بھی نہیں وہاں تو خیری اس طرح کا تو یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہمیں رورل عورت کے لیے لیجسلیشن کے بجائے ایسے پروڈیکٹس لانے چاہی ہیں جس میں ان کو کسی نہ کسی طرح کیا جائے اچھا ماہیزہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ جو جائے ناظرین یہاں پہ وقت ہو گیا ایک چھوٹی سے بڑے گیا سو لیس ٹرے گوڑے گئے میری دھرتی میری دنیا میں پارلیمنٹیرین خواتین کی کار کردگی کے حوالے سے کراچی شہریوں کی کیا تاثراتیں جانتے ہیں کراچی موجود ہماری ساتھی یونس آفریدی سے جی آفریدی اس وقت آپ کہاں پہ موجود ہیں اور وہاں کے لوگوں کا کیا کہنا ہے جی ناظرین میں کراچی میں موجود ہوں بہدر آباد کے علاقے میں یہاں ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں آج کے ٹرپک کے حوالے سے کہ پارلیمنٹ قومی اسمبلی ہے صوبائی اسمبلیوں میں خواتین کیا ہے اس سوالے سے بات کرتے ہیں آپ سے بات کرتے ہیں آپ بتائیں گے کہ اس سے پہلے بھی جو اسمبلی تھی اس میں بھی خواتین کی مخصوص نصیشتیں تھی اب بھی ہیں تو پارلیمنٹ میں خواتین آئی ہیں تو کوئی فرق پڑا ہے اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اب تک کوئی خاص فرق پڑا ہے کیونکہ جو خواتین کے پرابلم پہلے تھے وہ آج بھی ہیں خواتین پارلیمنٹ میں آتا ہو گئی لیکن ان خواتین کیلئے کیا کیا جو پرابلم میں ہیں انجیوز بنیویں ہیں سب کچھ ہے لیکن کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا بہت کم جگہوں پیسہ ہے کہ کچھ ہوا بھی ہے خواتین کیلئے کچھ کیا بھی کیا ہے لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں جتنا ہونا چاہیے تھا اس سے بہت کم ہے اب بھی بات یہ کی جاتی ہے کہ خواتین کا ہر شعبے میں کردار ہے اور ہونا چاہیے اسی اعتبار سے یقیناً پارلیمنٹ پہ بھی سوچا گیا تھا تو اس کے کوئی مضمئرات سامنے آئے نہیں آپ سمجھتے ہیں نہیں میں نہیں سمجھتا کہ اب تک بلکل صحیح طریقے سے آئے جتنے آنے چاہیے تھے بہت پارشلی تو آئے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا جو ایک حق بنتا ہے کہ خواتین کیلئے اتنا کچھ ہونا چاہیے وہ ایسا کچھ نہیں ہوا اب مستقبل میں کیا پھر ان کو رکھا جائے پارلیمنٹ میں بلکل رکھا جانا چاہیے کیونکہ دیکھیں پہلے سے کچھ فرق تو پڑا ہے ابھی تک وہ ریزلٹ سامنے نہیں آئے جو آنے چاہیے لیکن کچھ فرق پڑا ہے ہو سکتا ہے مستقبل میں اور بہتری آجائے تو پڑے لکھے خواتین اسی طرح پارلیمنٹ میں آتی رہیں گی سیادت میں آتی رہیں گی تو مجھے لگتا ہے کہ آگے چل کے بہتر ہو سکتا ہے کچھ ہے آپ کیا کہتے ہیں جو ہمارے یہاں صوبائی سامنے میں بھی خاصی خواتین ہیں قومی اسیمبلی میں بھی ہیں تو پہلے اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہوا کرتی تھی تو اب یہ جو ان کا کردار سیٹل کر دیا گیا اسے کا فرق پڑا ہے میرے خیال ان کو کرنا چاہیے جتنے کہ انہوں نے دعوے کیے ہیں اگر ان کو کر کے دکھائیں تو بہت زیادہ فرق پڑ سکتا ہے پھر شیفی ناظبی بھی اسیمبلی میں میمبرز آئیں جو جنہوں نے یہ دعوے کیے ہم کریں گے لیکن ہوا ضرور لیکن پراپر طریقے سے اسی طرح کا آکے ایکسٹینڈ بنا کے اوپر لے کے جا وہ چیز نہیں ہوا سامنے نہیں آئی یہ مقصوص نشستیں ہیں سیلیکٹڈ ہیں اور ان کے لیے فنڈنگ بھی ہے تو آپ کو کہیں ایسا نظر آیا ہے کہ کوئی ڈیولیپمنٹ کسی خاتون رکنے قومی یا صوبائی اسیمبلی نے اپنے ڈیولیپمنٹ سے کوئی کام کروایا ہو کوئی ایسی چیز منظرے ہم پر تو نہیں آئی اگر اپنے طور پر اگر انڈیویڈلی اگر ہو گیا ہو تو الگ بات ہے لیکن یہ کہ خواتین کے لیے بھرپور طریقے سے ہو جانا چاہیے کیونکہ اسی طرح کہ وہ چل رہا ہے اس کو ختم ہو جانا چاہیے جو پرابلم خواتین کو پاکستان میں درپیش ہیں بہت سارے معاملات ایسے ہیں گھرے لو معاملات ہیں اور بہت ساری باتیں آپ سنتے اس پہ بھی کوئی فرق پڑا ہے بہتری آئی ہے لیکن ناخوندگی اصل میٹ وزاپ ایجوکیشن ہے ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہماری یہ چیز رکابت بنی ہوئی اور کوئی ایسی چیز نہیں آپ سے ہم بات کریں گے پچھلی دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلی سمبلی میں حقوق نصوہ کے حوالے سے بھی ایک بل پیش ہوا اور اس پر بھی بات ہوئی منظور بھی ہو گیا تو اس سے کوئی فرق پڑا ہے جو پارلیمنٹ میں خواتین رہی ہیں مین چیز تو پلیننگز تو سب کچھ ہے لیکن مین چیز ہے ایمپلیمنٹیشن کیونکہ ہمارے کنٹری میں بہت سارے لوگ ہیں جو دیویلپمنٹ کرنا چاہتے ہیں بہت مین چیز ہے اسٹیبلیشمنٹ وہ کوئی حکومت جو انہیں اس چیز کو اسٹیبلیش کرتی ہے تو حکومت کوئی ایسا سٹیپ سپیشلی فور فیمیلز کوئی نہیں لے رہی ایسا کنٹریز میں آپ دیکھیں سب کچھ ہے سیکورٹیز ہیں یہ ہمارے ہیں ایچی چیزیں نہیں ہیں کیوں نہیں ہیں کیونکہ گورنمنٹ کا خود اس میں کوئی ساروکار یہ سوچا گیا نا کہ پہلے اس سے پہلے کبھی پارلیویٹ میں اتنی بڑی تعداد میں خواتین آئی مہ نہیں اب آئیے تو ظاہر ہے یہ سی لیے کہ ان کے مسائل خواتین کے مسائل کوشش یہ کی جائے کہ خواتین زیادہ حل کریں ہونے چاہیے میں تو کہتا ہوں کہ بلکہ ڈیپلی مطلب اسٹیپ ایک ہونا چاہیے فیمیلز کے لیے وہ بھی ہمارے ایک کریکٹر کا ایک حصہ ہے اگر گورنمنٹس میں ایک فروٹفول سٹپ لیتی ہے تو اٹس مور گوڈ فور اس تو آئندہ مطلب یہ کردار بزید بڑھنا چاہیے آپ سمجھتے ہیں بلکل بڑھنا چاہیے کیونکہ بلکل 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 کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو عورتیں جو ہیں خوامی صبح اسمبلی میں آئی ہیں انہوں نے کچھ کام کیا خواتین کے لیے میرے دکھان میں تو نہیں کہنے اور ان کو کرنا چاہیے اس لیے کہ جو پوزشن چلی ہے عورتوں کے ساتھ چلی ہے جو انجیوں بھی آپ دیکھ لیں گے کوئی کام ایسا نہیں ہو رہا ہے جو پارلیمنٹ میں کام کر سکے اگر یہ عورتیں صحیح مانون کام کرے تو آج ہماری معاشرہ بھی آگے ترقی کرے گا اور عورتوں کے لیے بہت اچھا پائدہ رہے گا خصوصی مسائل ہوتے ہیں عورتوں کہ ان پر فوکس کیا ہے پارلیمنٹرینز جتنی بھی ہیں خواتین انہوں نے میرے خواہر میں تو ابھی تلقے انہوں نے ایسا کوئی ختم نہیں اٹھایا ہے اگر یہ ختم اٹھا لے تو میں کہتا ہوں واقعی پارلیمنٹ صحیح مانون میں آگے جائے گی لیکن ابھی تلقے انہوں نے کوئی ایسا ختم نہیں اٹھایا ہے جو معاشرے کے اندر جو آج کا عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ بالکل اور لوگ بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بات کریں کہ پارلیمنٹ میں جو خواتین کا کردار ہے وہ کیسا رہا ہے آپ سے ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ جو پارلیمنٹ یہ جو ہماری قومی اور صوبائی اسمبلی ہیں ان میں پہلے کبھی خواتین اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھی اب آئی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں اس سے کوئی فرق پڑا ہے فرق تو پڑھے گا خواتین کا ایک پورا کنٹیبیوٹر ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے پورا ہر چیز کا اندھا فرق پڑھنا چاہیے کیا فرق پڑھا ہے ابھی پچھلی اسمبلی میں بھی خواتین بہت تھی ہیں اور اب بھی ہیں خواتین کو جب تک پورے حفوق نہیں دی رہیں گے جب تک بات نہیں بنے گی ابھی آج سہ سے سفر شروع ہوا ہے تقیباً دیر دو تین چار سال لگیں گے آپ نے سنا لوگوں سے ہم نے بات کی اس حوالے سے کہ جی پارلیمنٹ میں جو اس وقت خواتین ہیں ان کے آنے سے کیا کردار کیا بہتری آئی ہے کیا ان کے مسائل حل ہوئے ہیں لوگوں نے مختلف باتیں کی ہیں اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس کا بتدری جس میں اضافہ ہوتا رہنا چاہیے اور آئیدہ بھی جب الیکشن ہو تو یہ مخصوص نشستیں ان میں وزید اضافہ ہونا چاہیے جی نازیہ دیگر یونس آفریدی آپ کو بہت بہت شکریہ کراجے کے لوگوں خیالات ہم تک پہنچانے کا کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں خواتین کی تعداد جتنی زیادہ ہے اتنی کسی اور ملک میں نہیں اور پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں خواتین وزیر آزم بنی یہاں پہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور دنیا کی پہلی خاتون سپیکر کا اعزاز پاکستانی خاتون کو ہی حاصل ہوا یعنی محترمہ پہ میدہ مرزا صاحبہ کو اور مشرف دور میں خواتین کی سیمبلی میں نمائنگی 33 پیسد رہی جو اس سے کب کسی ملک میں نہ تھی پاکستان میں خواتین کو سیاست میں بہت سے مواقع ملے لیکن کیا یہ خواتین اپنا کردار کوئی طرح سے نبھانے میں کامیاب رہی ہیں یا نہیں ہم مائزہ سے بات کر رہے ہیں مائزہ جس طرح سے کہ میں نے کہا جو آپ جنرلی مطلب بتائیں کہ جو خواتین سیمبلی میں موجود ہیں کیا وہ کام وہ کر رہی ہیں جس کے لیے انہیں بسیکلی وہ وہاں پر ہیں جی میں تو ہونسلی سپیکنگ میں یہی کہوں گی کہ وہ کافی محنت کر رہی ہیں کہ وہ مردوں سے کافی محنت کر رہی ہیں اپنے آپ کو ریکنیز کرانے کیلئے چلیں ایک سیسر خوشیر اپنے آپ کو ریکنیز کرانے کی چھوڑ دے دیکھیں آپ پارلیمنٹ کی بات کر رہی ہیں تو پارلیمنٹ میں یہ ڈفرنس ہے ایک دوسرے ادارے میں اور پارلیمنٹ میں کہ اگر آپ پارلیمنٹ میں کام کر رہے ہو تو آپ عام کے لیے کام کر رہے ہو اتر وائزہ آپ کو ریکنیز نہیں کرا سکتے تو جو بھی کام ہو رہا ہے تو بیٹرمیت آف دیر اوان سوسائٹی یا اپنی عورتوں کے لیے جب تک وہ کام نہیں کریں گی ان کے ساتھ وہ لوگوں کی سپورٹ نہیں ہوئی گی اس کے علاوہ ان کے پاس چوئیس نہیں ہے تو دے کے نوٹ کم نیکس ٹائم صحیح اچھا اس بارے میں ہم مزید بات کرتے رہیں گے آپ ایک دفعہ پھر سے وقت ہوگے ایک چھوٹی سا بریک کا سلسٹرک بریک ایک دفعہ پھر سے ویلکم بیک ناظرین کیا عوام اسیمبلی میں سیاسی غواتین کی کار کردگی سے مطمئن ہیں اس حوالے سے مائزہ جسرہ سے مطمئن باتیں بھی کر رہے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ مطمئن نظر نہیں آئے مطمئن جسرہ ہم نے کراچی کے لوگوں کی بات سونی اور اسلامباد کے لوگوں کی بات سونی لوگ جو خواتین اسیمبلی میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کی کار کردگی سے مطمئن نہیں ہوتا دیکھیں میرا خیال ہے اوورال کسی حکومت کے ساتھ جو رننگ گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ فیلال تو کوئی عوامی بہت ناؤمید ہو چکی ہے لیکن جنرلی اگر آپ عورتوں کی بات کریں تو جو عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو بھی منوا رہی ہیں پارلیمنٹ میں اور ایسا ایسا کام بھی کر رہی ہیں لیجسلیشن نیشن لیول پر کافی آئی ہے اور بہت سی عورتوں کو عدے بھی دیئے گئے ہیں لیجسلیشن کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو کیا عورتوں کو رائٹ ہے اس بارے مطب کیا ہے کہ عورتیں بھی لیجسلیشن بنا سکتی ہیں نیمود پارلیمنٹ میں ہر ایسا کام بھی لیجسلیشن لانے کے لیے اور اس بھی لیجسلیشن کے حوالے سے ہی ابھی ایک کالر مرسطہ لائن پر آگے سے ہم بات کریں گے جو ومن پرٹیکشن ایک بنایا ہے اس حوال سے بات کرتے ہیں حیر و اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون بات کر رہے کانسا بات کر رہا ہوں میرا یہ خاتون پارلیمنٹ سے پارلیمنٹرین سے سوال ہے کہ آج آئی تک انہوں نے جو پارلیمنٹ میں قانون سازی کی ہے خواتین کی بہتری کے لیے اس سے عوامی سطح پر خواتین کو کیا حقوق حاصل ہوئے ہیں اور کیا فائدہ ہوا ہے اسماعی سوسائیٹی میں رہتے ہوئے بہت بہت شکریہ سلیم آپ کا کال کرنے کا جی مائزہ آپ کو لیکن یہ ومن پرٹیکشن بیل جو ہے اس میں جو ہے اسپیشلی جو ومن ورکنگ ومن ہے ان کے لیے کافی بہت بڑا جو ہے ایک ہتھیار ہے جو جو کھر سکتے ہیں جب ان کو مسمانیج کیا جا رہا ہے یا ان کو منپلائز کیا جاتا ہے انی سیچویشن آپ بھی ورکنگ ومن ہے میں بھی ورکنگ ومن ہے آپ کو پتا ہے کہ ہر روز ایسے ایشوز کھڑے ہوتے ہیں اور عورت چپ کر جاتی ہے اور عورت بولتی نہیں ہے کیونکہ اپنی عزت اس تارے کہتے ہیں تمہارے ہاتھ میں چپ کر جو تمہیں جوب ملی یہ اللہ کا شکر ہے بس تم یہ شکریہ ہے اگر ہم بات کریں کیا اس ایکت کے تھوڑ جب وہ ایکشن لے گی اگر ایک عورت کو اس راستے جائے گی تو اس کو پرٹیکشن دی جائے گی کس کے سامنے پرٹیکشن دی جائے گی اس صورت حال میں وہ اپنی جوب نہیں چھوڑ دے گی اس کی جوب اس کے حال سے چلی جائے گی کیا ریونج فل نہیں ہو جائیں گے یہ تو عورت اگر ہم لوگ کو بھی کوئی منپلیٹ کرتا ہے تو ہم لوگ کو بھی پارلیمنٹ سے ریزائن دے دینا چاہیے بات یہ کہ جوب جانے سے یہ تو ہوگا نا کہ ایک پرٹیکشن آپ کو مل رہی ہے ایک دوسری بات یہ کہ جو دوسری پارٹی ہے وہ آگے سے آنکاؤنٹبل تو نہیں رہے گی دی ویل آلسو گو ٹو جیل ٹھیک ہے تو ان کو بھی آگے سے ڈر ہوئے گا کہ آئندہ انہوں نے کسی عورت کو مس یوز نہیں کرنا تو ہمیں عورتوں کے حقوق کے لیے ایک ایک افرٹ کرنی پڑے گی جس میں شاید ایک ریولوشن لالے میں ہر عورت سفر بھی کرتی ہے لیکن اتلیس جب ہم آواز اٹھاتے ہیں اس میں بہت سی عورتیں ان کی عزت اور ان کی جو پریشنل لائف بچ جاتی ہے لیکن کس حد تک یہ جو برپاس ہوا ہے کس حد تک مائزہ اس پر عمل کیا جا ہے دیکھیں یہ ریسنٹل ہوا ہے سال پہلے تو اگر ان چیزوں کو جو ہے امکلیمنٹیشن فیز میں بھی لائے جائے تو ریلسٹکلی سپیکنگ تین چار سال لگیں گے لیکن وہ بھی تب پوسیبل ہے میں اگین اگین اس لئے بتا رہی ہوں کہ وہ بھی تب پوسیبل ہے جب عورت خود امپاور ہوئے گی جب ہم ایسے پروجیکٹس گورنمنٹ لیول پہ لائیں گے جہاں پہ عورت امپاور ہوئے گی وہ باہر نکلے گی اس کو پتا ہوئے گا کہ میں نے یہ والے رائٹس جو ہیں یہ میرے ہیں اگر ایک عورت کو پتا ہی نہیں کہ یہ میرے رائٹس ہیں سال کی ایک ٹائم پیریڈ ہے اس میں اسی چیز ہمیں جی جس رہا آپ نے ہی بتایا کہ بہت ساری آپ اپنے ایریا میں اورتوں کو امپاور کرنے کے لئے بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں لیکن آپ کافی ٹائم ہو گیا آپ لوگ کو آئے وے گورنمنٹ میں تو اس کے لئے کیا ابھی تو خالی پروجیکٹس ڈیفائن ہی کیا جا رہے ہیں ہمارے تو ٹیک آف بھی ہو چکے ہیں میں نے اس لئے آپ کو یہ بتایا کہ یلوز گاب سکیم ہے یا دانش سکول ہے یا آشیانہ سکیم ہے یا موڈل ویلیجز ہیں یہ چھے سات پروجیکٹس جو ہم لوگوں نے شروع کی ہیں یا فوڈ سٹیم سکیم تھی اس میں بھی ہم لوگوں نے عورتوں کے کوٹے نو نو بٹ یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا there is a quota that has been assigned to only women تو اس طرح عورتوں کی پارلمنٹ میں آنے میں عورتوں کو یہ ازاد حاصل ہے کہ وہ یہ مختص کرا دیتی ہیں کہ ان عورتوں کے اتنا quota ہونا چاہیے تو اس میں جو ہے عورتوں کو کچھ نہ کچھ تو رسلیشن اوپر سے کر رہے ہیں تو ہمیں at the same time concentrate کرنا چاہیے کہ عورت کو economically empower کیسے کرنا ہے تاکہ یہ عورت خود لے سکے اچھا اگر ہم بات کر رہے ہیں ان عورتوں کی اسیمبلیوں میں بیٹھی ہیں انہوں نے خواتین پارلمنٹرینز نے کیا ایسا کام کیا ہے کہ وہ معاشرے کی سوچ عورت کی طورز ویمن اس کو بدل سکیں یا اس کو at least improve کر سکیں کوئی particular work اس بارے میں ہوا دیکھیں کہ عورتوں کی جو سوچ ہے وہ بدلنا شروع ہو گئی ہے اور بہت سے لوگ پارلمنٹ میں اسی لیے آنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ خواتین پارلمنٹرینز ہیں وہ کام کر رہی ہیں یا ان کے ہاتھ میں پاور ہے کسی کی help کرنے کی اس لیے بہت سے عورتیں آنا چاہتی ہیں میں آپ دیکھ لیں آپ جو نئی پارٹیز آ رہی ہیں اس میں کتنی عورتیں آ رہی ہیں وہ اسی وجہ سے آ رہی ہیں کیونکہ یہاں پر 33% ہے تو اگر آپ مین سٹریم میں عورتیں دیکھیں گے جس طرح آپ ہے آپ میڈیا پر آ رہی ہیں بہت سی عورتیں جو ہے وہ پارلمنٹ کی آ گئی ہیں لائرز بہت زیادہ آ گئی ہیں اس طرح کی عورتیں جس طرح بھی آپ جس طرح اگر میڈیا help out کرے گا ان عورتوں کو role model بنائے گا ان عورتوں کو دیکھ کے بہت سی عورتیں اب خود یہ ایک step لے رہی ہیں کہ وہ اپنے گھر سے نکلیں اور courageous ہو کے نکل رہی ہیں کہ ان کو protection بھی بھی بلے گی اور وہ اپنے آپ کو جو ہے منوانا چاہتی ہے میڈیا کے کردار کے حوالے سے بھی ابھی ہم بات کریں گے یہاں پہ لیلے تنگ چھوڑی جو بے ویلکم بیک ناظرین پاکستان میں انیس سو اکاون میں پہلی بار عورتوں کو ووڈ ڈالنے کا حق دیا گیا اور انیس سو ستر سے انیس سو بہتر تک قومی اسیمبلی میں چھے خواتین منتقب ہوئیں جبکہ کل نشستوں کی تعداد ایک سو چوہتر تھی انیس سو پچھتر سے انیس سو ستر کے درمیان خواتین کی نمائندگی صرف ایک خاتون نے کی اور انیس سو ترانوے سے چھانوے کی قومی اسیمبلی کے دو سو سترہ نشستوں پر چار خواتین سیلیکٹ ہوئیں جبکہ انیس سو چھانوے سے ننانوے تک کی اسیمبلی میں چھے خواتین منتقب ہوئیں جو کہ بلا شبہ ایک بہترین تبدیلی کی بنیاد پہ نہیں موجودہ اسیمبلی میں چھہتر خواتین ارکان اسیمبلی ہیں اور عبادی کے تناسب سے خواتین عبادی کا نصف ہیں لیکن اسیمبلی میں ان کی نمائندگی پندرہ سے بیس فیصد ہیں کیا ملک کی باون فیصد خواتین کے لیے یہ تعداد کافی ہے؟ اس بارے میں ہم مائزہ سے گفتگو کر رہے ہیں اچھا مائزہ بہت ساری جو ہماری سیاسی خواتین ہیں ان کو یہ بھی اعتراض ہے کہ ان کو جو ہے براہ راست انتخاب ان کا جو کیا جاتا ہے وہ ووٹ کے تھروں کیوں نہیں کیا جاتا تو کیا مطلب ریزن ہے کہ حکومت اس مان کیوں نہیں لیتی اس آپ کے ماننے کی بات نہیں یہ ایک ریالٹی ہے پاکستان کی کہ عورت اتنی اکنومکلی امپاورڈ نہیں ہیں کہ وہ الیکشن لڑ سکے تو ان آرڈر فور ہر ٹو کم الیکشن میں تو بہت زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں تو اب ایک عورت وہ پیسے خرچ کر نہیں سکتی تو پھر اگر آپ پھر چاہتے ہیں کہ خاندانی سیاست واپس آئے اور وہاں پہ وہی عورتیں آئیں جو ایلیٹ کلاس کی ہیں تو پھر آپ دوبارہ ووٹنگ پہ چلے جائیں ادھر وائز یہ ہوسکتا ہے کہ آپ کام کریں اور آپ کی ریپریزنٹیشن اور پارلمنٹ میں گراس روٹ لیول کو ایمفیسائز کیا جائے کہ وہی عورتیں آئیں جو عوام کے لیے کام کرتی نہیں ہیں ادھر وائز تو جتنا پیسہ خرچ کریں گے اتنا آپ سیاست میں آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ آپ پرموٹ کر رہے ہیں خاندانی سیاست کو اچھا بہت ساری خواتین اسی بھی ہیں وہ واپ ایلا کرتے بھی نظر آتی ہیں کہ جی انہوں نے پارٹی کے لیے بہت سارا کام کیا لیکن پارٹی رکھنائز نہیں کرتی ان کی خدمات اور وہ کہتنی ہم نے مارے بھی کھائیں پارٹی کے لیے ہم جیل بھی گئے تو کیا یہ خواتین پارٹی کے لیے کام کرنے آئیں ہیں یا جس مقصد کے لیے انہیں چنا گئے وہ مطلب عام عورت کی نمائندگی کے لیے آئیں ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو عورتیں کہ ہم نے مارے کھائی ہیں تو آپ کو پتا ہے ایک نیچرل پروسس ہوتا ہے ہمارے یہاں پر جب جمہوریت نہیں ہوتی تو دیکٹیٹرشپ ہوتی ہے تو ان لوگوں کو وکٹمائز کیا جاتا ہے جو ایک جمہوریت جمہوری پارٹی کو ریپریزنٹ کرتی ہیں تو وہ جو مارے کھائی جاتی ہیں وہ جو ہیں انٹرسٹ آف یہ نیشن ہی کھائی جاتی ہیں اور یہ سیکریفائز ہماری یہاں لیڈرشپ کرے یہاں عورت کرے تو یہ سیکریفائز عوام کے لیے ہی کیا جاتا ہے تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک سسٹم کو بحال کیا جائے جس طرح جمہوریت ہو گئی جس طرح چیف جسٹس کو بحال کرنے کے لیے شاید ہماری پارٹی نے اس طرح بڑا سیکریفائز کیا تو یہ جو انٹرسٹ بیسکلی یہ لوگ کرتے ہیں یہ عوام کے انٹرسٹ کے لیے ہوتا ہے پارٹی کو چاہیے کہ جو ہے کوئی سسٹم بنائیں جس میں وہ ایک عورت جو سٹرگل کر رہی ہے ان کے لیے اور عوام کے لیے اس کو جو ہے آگے لائے جائے اور اس میں میڈیا کا ایٹی پرسنٹ پارٹ ہے جس میں وہ فوراں دیکھیں اگر آپ ایک عورت ایک دہات میں جو ہے کوئی کرائم ہو رہا ہے تو آپ اس کو فوراں آرائنٹیفائی کرتے ہیں دیکھو اسے میڈیا نے بہت زیادہ کردار جاکتے ہیں اگر یہ یہ عورت کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے تو اس طرح جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ان کی طرف جاتی ہے اس کی طرف باتوجہ ہوتی ہے اور ان کو حل کرتی ہے ایک 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 بہت بڑا فیکٹ ہے کتنا عرصہ ہو گیا پاکستان کو بنے وئے اور کتنے عرصے سے ہمارے رورل ایئریاں میں کیا ہوتا تھا کہ عورتوں کی شادی قرآن پاک سے کر دی جاتی تھی یہ دو سال کے بچے سے مطلب وہی جو ان کی خاندانی ایسیوز ہو اب آکے اب آپ دیکھیں اتنے عرصے کے بعد اب آکے یہ law pass ہوا ہے کہ اس طرح کی جو بھی ایکٹ ہوگا اس پر آپ کو سزا ملے گی مطلب جو کہ بہت عرصہ پہلے ہو جانے جاتا ہے یہ میڈیا نے بار بار لوگوں کو دکھا کے کہ یہ ہو رہا ہے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو وہ میٹ چینل کے پاس خود چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک عورت کو اتنا امپاور کیا جائے لیجسلیٹیو پارلیمنٹ میں بھی اور عام گراسروٹ لیول پہ تاکہ یہ عورتیں ہمارے پاس آئیں اور ہم لوگ ان کو پروٹیکشن دے سکے اور اتنے پرسنٹ عورتیں ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں کہ یہ ہم لوگ ان عورتوں کو پروٹیکٹ کر سکے ہمارے پاس لیگل اور اس طرح کے رائٹس ہونے چاہیے کہ ہم ان عورتوں کو پروٹیکٹ کر کے ان کو میڈیا کی طرح ان کو لیڈرشپ کو متوجہ کر سکے یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب عورتیں میجر اماؤنٹ میں آتی ہیں اور وہ آکے ان کو اس طرح کی پاورپل پوزیشن دی جاتی ہیں اچھا میں سے یہاں پہ ایک اور کال لے لیتے ہیں دیکھتے ہیں کون ہے ہلو اسلام علیکم ہاں سلام علیکم ناجیہ کیا علیکم جی میں ٹھک تھا کون بات کر رہی ہیں میں اسلام آباد سے اسلام آباد سے مائلہ سے میرا یہی قویشن ہے کہ ایسے پیلیمنٹرین انہوں نے جو خواتین کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ان کے بھائی ان کے غیرت کے نام پہ یا ان کا شہر ان کے غیرت کے نام پہ ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو ان کو کیسے یہ انصاف دلا سکتے ہیں اور دوسرا میرا ایک قویشن ہے کہ جو خواتین گھروں میں پریشان ہوتی ہیں ان کے لیے ان کا کیا ہے یعنی کیسے ان کو یہ لے کے آ سکتے ہیں ان کے مسائل کو سامنے صحیح بہت بہت شکریہ سب آپ کو کال کرنے کا دیکھیں میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو عورتیں ہیں جس علاقے سے آپ بیلونگ کرتی ہیں اگر آپ کو پارلیمنٹ میں لائے گیا تو آپ ان کو بھار سڑکوں پہ ملیں آپ ان کے گھروں میں جائیں آپ محلوں میں جائیں آپ کا رائٹ بنتا ہے اور لوگ آپ کو ٹرسٹ بھی کرتے ہیں کہ وہ آپ کو گھروں میں لے کے جائیں کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو گھر میں نہیں اندر آنے دیتا تو آپ جو ایز عورت آپ کی یہ ایج ہے کہ آپ کسی کی گھر بھی جا سکتی ہیں تو بھی آپ لوگوں کچھ عورتوں کو ایز ہم ایز پارلیمنٹیرین ہمیں اپروچ کرنا چاہیے ان عورتوں کے گھروں میں جا کے اور ان کے مسائل ان سے ایک جس طرح جلسہ ہوتا ہے یا ایک کمیونٹی سرویس ہوتی ہے ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں عورتوں کو کٹھا کیا جائے جہاں پہ ان کے مسائل سنے جائیں اور ان کو جو ہے ون بائی ون حل کیا جائے ایک سسٹم بنایا جائے اور اگر یہ عورتیں ہم لوگ ہر دائی علاقے کی عورت کو پارلیمنٹ میں لے کے آتے ہیں وہ عورت پہ مندیٹری بنے گا کہ جو ہے وہ اپنے علاقے کی عورتوں کے مسائل حل کریں مطلب انسٹیٹوشن کی کمی ہے نہیں انسٹیٹوشن کی بلکل کمی نہیں ہے پاکستان میں عورتوں کو عرصہ کچھ time چاہیے اپنے آپ کو پروف کرنے کے لئے انشاءاللہ یہ مسئلے آہستہ آہستہ حل ہونے شروع ہو جائیں مطلب working women ہیں تو کیا آپ کو گھر پہ مسئلے ظاہر سفر تو کرتا ہے گھر مسئلے 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 بے شک آپ اسیمبلی میں کوئی فرق پڑھتا ہے اگر آپ گھر کو نگلیکٹ کرتے ہو مرد کا ہے وہ رائٹ بنتا ہے کہ اس نے آ کے شام کو کھانا کھانا ہے اور سو جانا ہے بکوز اس نے ایک مجر کام کیا ہے اس نے صبح سے شام تک دفتر سے پڑھ لے عورت جو ہے اس کو گھر کا مانیج کرنا پڑتا ہے اس کو باہر کا مانیج کرنا پڑتا ہے اور اس کو بچے بھی مانیج کرنا پڑتے ہیں and if she does not do that she is considered a failure تو ہمارے لئے میں نے آپ کو بتایا we have to work twice as hard to prove ourselves تو یہ ہر عورت کی problem ہے تو اگر یہ کہیں کہ آپ بٹ سے سوال پوچھیں بھی اگر کسی عام عورت کی یہ رہی ہے کہ یہی ہے کہ جی کھانا جو ہے وہ عورت نہیں ایسا کہیں نہیں آدمی کو دینا ہے اسی نے پکانا ہے گھر کے کام سے پورت نہیں کرنا ہے ایسا کہیں نہیں ہو لیکن یہ ہم لوگ کی منٹالیٹی ہے جس کو چینج ہونے کی ضرورت ہے اگر ایک عورت دیکھیں ایک مرد گھر سے باہر نکل رہا ہے آپ خود بتائیں کہ ایک مرد اگر گھر سے باہر نکل رہا ہے کام کر رہا ہے تو ایک عورت بھی اسی گھر کو سپورٹ کرنے کے لئے باہر نکل رہا ہے جو آپ بات کریں ابھی سسٹم چینج ہوئے تو ایسا ریکنیز کرانے میں مرد حضرات کو ایکوال کیونٹریبیوشن کرنے کے لئے اس کو ٹھوڑا ٹھوڑا ٹیم لگا اور اور ایسا ایسا ہوتا ہے جو عورتیں اس بارے میں تو وہ کہلائے جاتے ہیں باہر ہوا لگ گئی ہے انہوں نے کام کرنا شروع کر رہا ہے انہوں نے دماغ خراب ہو گیا ہے گھروں میں آپ کے ساسے ہوتی ہیں ایسا خواتین ہی سم ٹیمز نہیں وہ ایک اگریشن ہوتا ہے کیونکہ دوسری عورت کام کر رہی ہے اور وہ گھر میں بیٹھ کے گوسپ کر رہی ہے مجھے تو یہ ہی لگتا ہے کہ ہمارا پاکستان کا ڈیلیما یہ کہ ہمارے جو میجر ووٹر ہیں وہ ریکنیز دی نہیں ہیں ہمارے ایلیکشن کمیشن نے بھی ریکنیز دی نہیں کی ہیں اور وہ جو ہے وہ جو ہے وہ وہ جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے اور دوسری بات یہ کہ جو عورتیں ہیں ان کو جو فیکٹس میں آپ کو یہ کہوں گی کہ ابھی ان کو جو ہے ایک all-rounder قسم کا role ادا کرنا پڑے گا اور ہر طرف جو ہے وہ پورا آنا پڑے گا But they are doing it MashaAllah are doing very well and I think آہستہ آہستہ organizations her organization یہ feel کرنا شروع کر دے گی and I think the government is also feeling کہ جو عورتیں ہیں وہ بہت competent ہیں اور complacent ہیں اور وہ ان کے ساتھ زیادہ چل سکتی instead of men شاید لوگوں کی call or fail میں تھوڑا تزاد ہے کہتے تو ہیں وہ مانتے ہی ہم کریں گے ہم نے عورتوں کے حقوق کیلئے کام کرنا لیکن جب بات آتی ہے کرنے کے دفعہ تو وہ تھوڑا ایک چیز ہو جاتا ہے حکومتی اداروں میں بھی دیکھیں تو بہت سی عورتیں جو ہیں اگر آپ بیوریک ریٹس میں دیکھنے عورتیں بہت زیادہ اکتے ہیں آگئی ہیں دوسری بات یہ کہ ہماری بھی بہت سی ایڈوائیسر ہیں جو عورتوں کے حقوق کیلئے کام کر رہی ہیں اور پارلیمنٹ مائزہ آخر میں آپ سے کوششن کروں گی کیا عورتوں کے لئے ایک تو دو پوائنٹس ہیں کہ سیاست میں عورتوں کی مزید شراکت کے لئے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں اور عورتوں کو اوورال ایک نورمل جینرلی ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے آپ کیا سٹیپس ہیں جو آپ کے خال میں لینے جانے دیکھیں ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ عورتوں کو زیادہ پرسنٹیج ای ڈو نوٹ اگری وید کہ اتنی زیادہ پرسنٹیج پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے مطلب جتنی ہے اس میں یہ ہے کہ دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو عورتیں ہیں ان کو ڈریکٹ ایک دفعہ پلیٹ فرم دیا جائے آگے ان کو ڈریکٹ لے کے آئے الیکشن کے اس سسٹم میں ان کو پارٹی بھی سپورٹ کریں اور وہ خود جتنا آپ نے آپ کو سپورٹ کر سکتی ہیں وہ کریں اور اس طرح جو ہے جب آپ کی پاور ہوتی ہے لوگوں کی پاور آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ کا ایک اور وہ پیپل ٹیک یو سیریسلی تو اس لئے عورت کو اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہلکے میں عورت کو عورت کے اگنسٹ الیکشن لڑایا جائے اچھا عورت کے اگنسٹ الیکشن آپ اس لئے گرین ہیں کیونکہ پارلومنٹ میں جو خواتین ہیں ان کو جب وہ بیٹھ جاتی ہیں اتنا جھگڑتی ہیں اس باری مطلب چاہتی ہیں ان میں سے ایک سجیشن میں یہ دینا جاؤں گی کہ جب ایک گراسروٹ لیول کی عورت آتی ہے پارلومنٹ میں تو ایک پبلک فیگر کا ایک ڈکورم ہوتا ہے اس کو وہ فالو نہیں کر سکتی کیونکہ ان کی تریننگ نہیں دی جاتی ان کو صرف یہ جو انہوں نے گراسروٹ لیول پر کی عورتوں کے ساتھ کام کیا جاتا ہے اس میں وہ یہ چیز نہیں آتی مطلب آپ اسیمبلی میں بیٹھے ہو تو آپ اتنی اور لوگوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہو اس کیلئے آپ کو پارلومنٹری جیسے اگر آپ بھی کسی اگر آپ بھی کسی ارگنیزیشن میں آئی ہوگی تو آپ کو ایک ٹریننگ ملی ہوگی تو ہمیں ایک ٹرانزیشنل فیز میں ٹریننگ دی جانی چاہیے میڈیا کے لئے آگے بھی آنے کے لئے اور دوسرا یہ کہ وہاں پارلومنٹری لیول پر بہیو کرنے کے لئے انٹرنیشنل لیول پر بہیو کرنے کے لئے ہم لوگوں کو بھی ایک ٹریننگ کے فیز سے جانا چاہیے ای تینک اس پر بھی کام ہونا چاہیے سو دیکھ عورتوں کو دونوں طرف جو ہے اس کر سکیں وہ کنفیوز ہو جاتی ہیں کہ وہ ایک پرائی گراند سے آئی ہیں اس لئے بہتر یہ یہ کہ ان کو اس لیول پر ٹرین کیا جائے تاکہ جو ہے وہ آگے بھی اپنے پارٹی کو اور اپنے ملک کو اچھی طریقے سے ریپریزنٹ کر سکیں بہت بار شکریہ مائزہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں آپ نے تیساری باتیں کی ہیں اور اللہ کرے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کام ہو اور عورتیں کسی ایک مقام پر پہنچیں اور ان کو ساری دنیا مانیں پھر کسی بھی ملک کی ترقی کے لئے ضروری ہے کہ خواتین بھی اپنا بھرپور کردار ادا کریں اور معاشرے میں مصبت تبدیلی کے لئے سیاسی یا پھر غیر سیاسی عمل میں خواتین کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے پارلومنٹ ایک ایسا پلائٹ فارم ہے جہاں پر پالیسیز بنتی ہیں اور ان پر امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے اگر پارلومنٹ میں موجود خواتین اپنا کردار موسر طریقے سے ادا کریں تو نہ صرف پاکستانی خواتین کے حقوقت تحفظ ہو سکتا ہے بلکہ ان کو ترقی کے دھارے میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے ناظرین میری دھرتی میری دنیا میں آج کے لئے اتنا ہی پھر حاضر ہوں گے نئی باتوں کے ساتھ نئے ٹاپک تب تک کے لئے اللہ حافظ